اسلام علیکم فرینڈز دعوت بھائی ہنا میں میں ہنا آپ کا استقبال کرتی ہوں آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں زیج موموس کی ریسپی جو بنانے میں آسان تو ہے ہی ساتھ یہ بہت ہی ہیلی وے میں بنائے ہیں تو دیکھئے اس کی اندر کے فلنگ کتنی اچھی ہے ریسپی کو پورا دیکھیں اور اس کے ساتھ میں ہی جو ہے میں نے یہ چٹکھارے دار چٹنی بنائی ہے جو بازار میں موموس کے ساتھ ملتی ہے تو چلیے اب ہم اس موموس کو بنانا شروع کرتے ہیں موموس بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک کپ کے قریب پتا کو بھی لیا ہے اس کو اس طرح سے میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اس کو ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک باؤل میں ہم اس کو ایٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ میں میں نے یہاں پر ایک کپ کے قریب میکس ویج لیا ہے اس میں میں نے سیزن کی جتنی بھی سبزیاں مل سکتی تھی میں نے ساری ایڈ کی ہیں کیونکہ یہ میں بچوں کے لئے بنا رہی ہوں اور یہ بچوں کو سبزی کھلانے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے بچے موموز بہت آسانی سے کھا لیتے ہیں تو اس لئے میں اس میں جتنی سبزی مجھے ملی ہے میں نے ساری سبزیاں اس میں ایڈ کر دی ہیں اس کو باریک چوب کر کے ہم اس میں ملا دیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے میکس کریں گے اس میں میں 1 ٹی سپون کے قریب نمک ایڈ کر رہی ہوں اس کو ہم اس میں اچھے سے میکس کر دیں گے نمک ڈالنے سے ہوگا یہ کہ ان سبزیوں کا جتنا بھی مویسچر ہے وہ نکال آئے گا تو میں قریب 10 سے 15 منٹ کے لیے ان سبزیوں کو اس طرح نمک لگا کر ایک سائیڈ میں رکھ دوں گی تو جب تک کہ ان سبزیوں میں نمک لگ کے رکھا ہوا ہے تب تک کہ ہم موموس کے لیے ڈو لگا لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر ڈیڑھ کپ کے قریب میدہ لیا ہے اور اس میں میں 1 ٹی سپون کے قریب نمک ایڈ کر رہی ہوں اسی کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر 1 ٹی سپون کے قریب جو ہے ریفائنڈ آئل ویس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اب ہم اس سب چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ہم اس کا ٹائٹ ڈو لگائیں گے پانی کو ایک بار میں نہ ڈالیں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں ایڈ کریں جس سے اس کا ایک ٹائٹ ڈو لگ جائے ٹائٹ ڈو لگانے سے ہوتا یہ ہے کہ موموس کو ہینڈل کرنا ایزی ہو جاتا ہے اگر ڈو ڈھیلا رہے گا تو موموس کو ہینڈل کرنے میں بھی دکت ہوگی تو دیکھئے کس طرح سے میں اس کو مل مل کے ڈو لگا رہی ہوں تو بس یہ ہمارا ڈو ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کور کر کے 10 سے 15 منٹ کے لئے اسی طرح چھوڑ دیں گے تو چلیے جب تک کہ ہم سبزیوں کا پانی نکال لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک بٹن لیا ہے اس میں یہ مل مل کا کپڑا بچھا رہی ہوں اور اس کے اندر ہم ان ساری سبزیوں کو ایڈ کریں گے اور اس کو اس طرح سے پکڑ کے ہم اچھا سے سکویز کریں گے تاکہ اس کے اندر کا جتنا پانی ہے وہ نکال لیا ہے سبزیوں کا سارا موسچر ہمیں نہیں نکالنا ہے اس لئے بس جہم کچھ ہی تھوڑی دیر کے لئے ہی اس کو سکویز کریں گے اس پانی کو پھیکیے نہیں اس پانی کو آپ آٹا لگانے کے لئے ہی یوز کر سکتے ہیں باکہ آپ اس پانی کو دال میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیہ اب ان سبزیوں کو ہم نکال لیتے ہیں تو اس کو میں نے اس طرح سے کھول لیا ہے اس میں میں 1 ٹی سپون کے قریب کٹی ہوئی کالی منش ایڈ کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں اس میں کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کروں گی نہ ہی میں نے اس میں ادرک اور لسن ایڈ کیا ہے تو اس طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے تو اب ہمارا آٹا بھی ریسٹ کر چکا ہے دیکھئے یہ اتنا ٹائٹ ہے چلیہ اب ہم اس کی لوئی بنا لیتے ہیں اس کے لئے میں اس کو چکے پر لگال کے اس طرح سے رول کر لی رہی ہوں اور اس رول کو ہم دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر دیں گے ایک کو ہم بعد میں رول کریں گے تو اب ہم اس کو رول کر کے رول بنا لیں گے اور اس کے بعد میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کر لیں گے تو اس طرح سے میں اس کے سارے پیسز کٹ کر لی رہی ہوں اور اس کو اس طرح سے ہم اس کی چھوٹی لوئیاں تیار کر لیں گے تو باقی کے آٹے کی بھی ہم ساری لوئی بنا لیں گے تو لوئی ہماری تیار ہو چکی ہیں اب ہم گھوموس کے لئے پوڑی بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو اسی طرح سے بیل رہی ہوں اگر آپ سے اس طرح سے نہ بیلیں تو آپ اس میں جو ہے میدہ ڈسٹ کر کے بھی اس کو بیل سکتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے پوڑی تیار کر لی ہے اس کی تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی پتلی میں نے بیلی ہے بس اتنی ہی تھکنس رکھنی ہے تو اس طرح سے میں نے ساری پوڑیاں تیار کر لی ہیں تو اب ہم اس کے اندر فیلنگ بھریں گے تو اس طرح سے میں ان پوڑیوں کو ہاتھ میں لے رہی ہوں اور اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں ساری ویجیز ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے چاروں طرف اس طرح سے پانی لگائیں گے ہم تاکہ یہ اچھے سے سیل ہو جائیں دیکھئے اب اس کو ہم پلیٹس بناتے جائیں گے اور اس کو گھوماتے جائیں گے تو بنانا بہت ہی ایزی ہے جب آپ اسے کریں گے تو آپ پتہ چلے گا کہ اس کو کتنی آسانی سے آپ اس کی پلیٹس بنا بنا کر اس کو گھوما سکتے ہیں اور اس کا ایک راؤنڈ شیپ تیار ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم نے اس کو بنا لیا ہے اب باقی کے پورشن کو ہم اس طرح سے پکڑ کے دبا دیں گے اور اس کو سرکل اس طرح سے گھوماتے ہوئے ہم اس کو لک کر دیں گے تو دیکھئے اس طرح سے ہم سارے موموس تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے سارے موموس تیار کر لیا ہے چلیے اب ہم اس کو سٹیم کر لیتے ہیں تو موموس کو سٹیم کرنے کے لئے میں نے یہاں پر رائز کوکر کا استعمال کیا ہے اور اس میں یہ جو سٹیمر ہوتا ہے اس کو پہلے ہی میں نے آئل سے گریز کر لیا تھا تو اس میں ہم یہ سارے موموس سٹ کر دیں گے اور اس کو کور کر کے دس سے بارہ منٹ کے لئے اسی طرح سٹیم ہونے دیں گے تو جب تک موموس سٹیم ہو رہے ہیں تو ہم موموس کے ساتھ کھائے جانے والی چٹنی بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے آٹھ سے دس تابت لال مرش لی ہے اس کو میں نے گرم پانی میں پہلی سوک کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ دو میڈیم سائز کے میں نے ٹیماتر لیا ہے اور دس سے بارہ میں نے یہاں پر لسن کی کلیا لیا ہے اس کو ہم ایک جار میں ایٹ کریں گے کیونکہ ہمیں اس کی ایک چٹنی بنانی ہے تو یہاں پر میں نے گرائنڈر لیا ہے اور اس میں ہم ایک کر کے ساری چیزیں ایٹ کر لیں گے یہاں پر میں ون ٹی سپون کے قریب اس میں نمک ایٹ کر رہی ہوں اور ون ٹی بل سپون میں نے یہاں پر اس میں سرک ایٹ کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ہاف ٹی سپون کے قریب اجینو موٹو اس میں ایٹ کر رہی ہوں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ بلکل ٹیسٹ بزار والی چٹنی کی طرح کرے گی تو اس کو اب ہم پیس لیں گے دیکھئے اس طرح کی ہمیں اس کی چٹنی تیار کرنی ہے ہمیں بہت باریک چٹنی نہیں بنانی تھی تو بس اسی طرح سے ہم اس کی چٹنی تیار کر لی ہے تو چلیے اب اس کو ہم چھوک لیتے ہیں تو یہاں پر میں اس چٹنی کو بگھار لگاؤں گی تو بگھار لگانے کے لئے میں نے ایک کڑھائی میں تیل لیا ہے اس کو اچھے سے گرم کریں گے جب یہ تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو میں اس میں یہاں پر جو میں نے چٹنی پی سی تھی اس کو ایٹ کروں گے یہاں پر ہم ساری چٹنی ڈال دیں گے اور جو باقی کا بچا ہوا ہوگا اس میں ہم پانی ڈال کر اس کے اندر ایٹ کر لیں گے تو اب ہم اس چٹنی کو کچھ دیر اسی طرح سے پکنے دیں گے اس کو کچھ دیر چلاتے ہوئے ہم اسی طرح پکائیں گے جب اس میں ایک اچھے سے بال آ جائے گا تو یہاں پر ہماری چٹنی اچھے سے بوائز ہونے لگی ہے تو اس ٹائم پر ہم اس میں میں نے یہاں پر 1 ٹی سپون کے قریب کان فلور لیا تھا اسے پانی میں گھول لیا ہے اس کو ایٹ کریں گے تو اس کو ہم چٹنی کو چلاتے ہوئے اس میں کان فلور ایٹ کریں گے اس سے اس کا ٹیکچر بھی اچھا ہو جائے گا یہ دیکھنے میں بلکل بلکل ایسی ہی لگے گی جیسے بازار میں ہوتی ہے چٹنی دیکھئے اس کا ٹیکچر اس طرح کا ہو گیا ہے جیسے بلکل بازار میں ملتی ہے اب ہماری چٹنی تیار ہو چکی ہے اب ہم گیس بند کر دیں گے اور اس میں میں نے کچھ کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایٹ کر دیا ہے اس کو بھی اچھے سے میکس کر لیں گے تو اب ہماری موموس کے ساتھ کھائے جانے والی چٹ پٹی چٹ کھارے دار چٹنی تیار ہو چکی ہے چلیے اب ہم اپنے موموس کو چیک کر لیتے ہیں تو موموس بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں دیکھئے ہمارے موموس تیار ہو چکے ہیں چلیے اب ان کو نکال لیتے ہیں ایک بار اس طرح سے موموس بنا کے ضرور دیکھیں اور اس چٹنی کا تو کہنا ہی کیا ہے چٹنی بہت ہی ٹیسٹی ہے ایک بار اسی طرح سے موموس بنا کر اپنے گھر میں ضرور سب کو کھیلائیں دیکھئے اس کے اندر کی فیلنگ کتنی اچھی ہے اور اس چٹنی کے ساتھ میں تو اس موموس کا مزہ ہی الگ ہے اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھی لگتے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں